متحدہ قومی مومن کی رابطہ کمیٹی کے رکن رشید گوڈل نے سندھ میں نئے سوبوں کے قیام کے مطالبے کے خلاف کراسی میں تانگا پارٹیوں کی اے پی سی کو شہری سندھ کے عوام کے حقوق کا دشمن اجتماع قرار گیا ہے نائنگ ویرو سے جاری بیان میں رشید گوڈل نے کہا کہ اے پی سی میں شریک متاثر جماعتوں نے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ان کے حقوق دینے کی ہمیشہ مخالفت کی ہے اور آج بھی ان کی اردو بولنے والوں سے نفرت اور دشمنی ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئی ہے اور اس کو دیکھ کر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کون ان کا دوست ہے اور کون انہیں حقوق دینے کا مخالف ہے رشید گوڈل نے کہا کہ یہ اناثر عوام کو ان کے حقوق اور نچلی سطح پر اختیارات دینے کے مخالف ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بھی شدید مخالف ہیں اور اب مزید انظامی یونٹس کے قیام کی بات کی گئی ہے تو یہ اس پر بھی زہر اگل رہے ہیں رشید گوڈل نے کہا کہ ایمکیم پر سندھ کو تقسیم کرنے کا بہتان لگانے والے قوم کو جواب دیں کہ انیس سو تہتر میں سندھ کو دو لسانی صوبہ قرار دے کر اور سندھ کو شہری اور دہی میں کیا ایمکیم نے تقسیم کیا تھا کیا سندھ میں کوٹا سسٹم ایمکیم نے نافذ کیا تھا یہ جماعت پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں تو نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کرتی ہیں لیکن سندھ میں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ پر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں جو ان کی شہری سندھ دشمنی کا کھلا ثبوت ہے